بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بہران سے گزرا ہے آنے والے دن مزید مشکل ہیں مزید بری خبریں ہیں ابھی تو صرف مہنگائی کا خوفناک مہنگائی کا آپ کہیں کہ آغاز ہے ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تمام تاجر برادری تمام کاروباری برادری وہ کہہ رہی ہے کہ اب اگر مزید ٹیکسس لگے تو کاروبار ہم بند کر دیں گے ہر تال پر چلے جائیں گے اب یہاں پر پاکستان کو کسی نہ کسی ریلیف کی ضرورت ہے اب ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان روس سے تیل حاصل کرنا چاہتا ہے خام تیل اور تقریباً اپنی ضرورت کا 35 فیصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے بلاول بٹو کا دورہ بھی روس کا ہو گیا لیکن روس کے وزیر خارجہ نے بلاول بٹو کے کھڑ وہاں پر موجود ہوتے ہوئے ان کے کھڑے ہوتے ہوئے ان کے سامنے میڈیا کو جو باتیں بتائیں ہیں پریس کانفرنس میں وہ پاکستان کے لیے حیران کن بھی ہیں پریشان کن بھی ہیں کہ وہاں پر روس کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے گا یعنی پاکستان کے پاس مشکلات کا حل تو نہیں ہے کہ فوجی طور پر کوئی ریلیف عوام کو مل سکے لیکن یہ ضرور ہے کہ مشکلات کچھ تھوڑی سی کم ہی ہو جائیں کیونکہ 35 فیصد جو ہماری ضرورت کا تیرہ ہمیں کچھ کم قیمت پر ملے گا تو اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو مشکلات سے نمٹنے میں کچھ تھوڑی بہت مدد ملے گی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے گا مہنگائی بہت کچھ کم ہو جائے گی لیکن جو بہران ہے جو مسائل ہیں اس سے نکلتے ہوئے ایک تھوڑا سا ریلیف اور اب ان حالات میں چھوٹا سا ریلیف بھی بہت بڑی بات ہے تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو یقین پاکستان کو کچھ ریلیف تو ملے گا مگر اب یہ بات روس کے وزیر خارجہ کی طرف سے کہنا جی امریکہ یہ ہونے نہیں دے گا یہ ایک بڑی ہی پاکستان کے لئے تشویشناک بات ہے اب اب دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اب 23 فروری کو ایک مزاکرات تھی ایک پوریہ آپ یہ سمجھے کہ ایک سیشن ہے جو امریکہ کے ساتھ ہے تو کیا اب 23 فروری کو یہ ایک تجارت کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے کہ امریکہ کے ساتھ مزاکرات ہیں کئی سالوں کے بعد ہونے ہیں وہاں سے ابھی اجازت ملنی ہے یا امریکہ کے ساتھ مزید کوئی تجارتی حوالے سے معاملات بحال ہونے کی بات ہوگی کیونکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے سب سے اہم ملک پاکستان کی برامدات سب سے زیادہ امریکہ کوئی ہیں تین ارب ڈالر سے زیادہ جبکہ اس کے بعد چین کا نمبر آتا ہے تو وہاں پر ہمیں ایک ارب ڈالر سے زیادہ رزر آتی ہیں تو اب بھی امریکہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے یہ چھے ماہ میں پاکستانی مصنوعات کی برامدات کا میں ڈیٹا آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو اس کے لحاظ سے آپ دیکھئے کہ جولائی تا دسمبر برامدات تین ہزار پینسٹھ ملین ڈالر رہی امریکہ کو تو اب کیا امریکہ اجازت نہیں دے گا پاکستان کو اور اس بہران میں مزید دھکے لے گا یہ بھی خبر ہے کہ عساق ڈار صاحب نے جو اچانک پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا وہ بھی امریکی ڈیلیگیشن آیا تھا اور اس سے مزاکرات ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا ہے تو اس سے پہلے پہلے امریکہ کے عددار یہاں پر آ کر بتا گئے تھے عساق ڈار صاحب کو بڑے پیار سے سمجھا گئے تھے کہ کیا کرنا ہے اب جو روس کا تیل ہے وہ آنا ہے قازقستان سے وہاں پر ایک کمپنی نے تیل کی خریداری شروع بھی کر دی ہے پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا یہی کمپنی دیکھے گی جو بھی اب تیل ہے گیس ہے وہ سب جو روس سے آنی ہیں قازقستان کے راستے یہ افغانستان اور پھر افغانستان سے پاکستان اس لئے آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی معاملہ تیل پا رہے ہیں روس کے جو خصوصی نمائندیں افغانستان کے لئے وہ بھی وہاں دورہ کر رہے ہیں پاکستان کے بھی دورہ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن و اماند رہے اس سے ظاہر ہے کہ افغانستان کو بھی کافی زیادہ کمائی ہوگی اور پھر براستہ استعمال کرتے ہیں قازقستان کا جو سینٹرل ایشن سٹیٹ ہے رشیہ کے ساتھ ہے تو وہاں سے ہوتے ہوئے جب پاکستان پہنچے گا تو یہ نسبتا ہمیں انٹرناشنل مارکٹ سے یہ انٹرناشنل مارکٹ سے ہمیں ایک کچھ سستہ ملے گا لیکن اب بات آ رہی ہے اجازت کی اور اب جہاں اجازت کی بات آ جاتی ہے تو کیا پاکستان یہ فیصلہ نہیں کر سکے گا یا پاکستان کو اب بھی امریکہ کی اجازت کی ضرورت ہوگی یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ 23 وریکو واشنٹن میں تجارت اور سمایہ کاری فریم ورک معاہدے پر وزارتی سطح پر مزاکرہ دوبارہ بحال کیے جائیں گے اگر امریکہ سے تجارت میں کچھ ریعتیں ملتنی ہیں تو اسی میٹنگ سے راستہ کھلے گا تو لہٰذا یہ اب میٹنگ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے اور پاکستان چونکہ بہت مشکل میں ہے تو اب یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اب یہ 23 وریکو کیا معاملات ہوتے ہیں جو وزیر خارجہ روس کے کہہ رہے ہیں وہ خدشات درست ہیں کیونکہ یہ حالی میں جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بیان ہے روس کے وزیر خارجہ کا یقین ہے امریکہ پاکستان کو تیل کی فرامی کے مہاہدے میں رکاوٹ ڈالے گا روس روس کے وزیر خارجہ سرگلی لوروف کا کہنا ہے کہ یقین ہے امریکہ روس کی جانب سے پاکستان کو تیل فرام کرنے کے مہاہدے میں رکاوٹ ڈالے گا موسکو میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب میں روسی وزیر خارجہ سرگلی لوروف کا کہنا تھا کہ امریکہ سب سے کہہ رہا ہے کہ روس کے ساتھ معاملات نہ کیے جائیں امریکہ بڑے غرور سے کام لے رہا ہے اور اسے شرم بھی نہیں آتی روسی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے حالی عرصے میں چین، بھارت اور ترکی پر دباؤ ڈالا ہے کوئی ایسا ملک نہیں جسے نئے سامراج امریکہ کی طرف سے پیغامات نہ ملے ہوں سرگلی لوروف نے کہا کہ اس صورتحال میں بھی پاکستان سمیت ایسے ملکوں کی اکثریت موجود ہے جو اپنے جائز قومی مفاتات کا خیال رکھتے ہیں انہیں اپنی معیشت بہتر بنانے اور عوام کے مفات میں دلچسپی ہے مغربی مالک سے روس پر نہ صرف پابندیاں لگا سکتے ہیں بلکہ دشتگردی بھی کروا سکتے ہیں جیسا کہ سمندر میں روس کی گیس پائپ لین کے ساتھ کیا گیا اب روس کو اس وقت ضرورت ہے یورپ میں اس کے مسائل ہیں اب ورنہ یورپ اس کی بڑی منڈی تھی تیل کی تیل گیس وہاں پر بکتے تھے اب اس کو پاکستان یا ایشیا کی ضرورت ہے جس طرح چین ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پاکستان ہے پاکستان کو الگ ضرورت ہے ہمارے پاس ایک بہران ہے ڈالرز ہمارے پاس ہیں نہیں تو ہمیں تو ایک ایک ڈالر اب بچانا ہے تو اسی لحاظ سے دیکھیں اب آپ کہ اس وقت روس کو پاکستان کی پاکستان کو روس کی ضرورت ہے لیکن اب معاملہ جس طرح سے آ رہا ہے کہ جناب کیا بنے گا امریکہ کی اجازت کا اور امریکہ تو واضح طور پر کہہ رہا ہے لیکن گندم تو مگوانے دی ہے لیکن اب تیل کا معاملہ ہے پتہ چلے گا کتنی تعداد میں اجازت ملتی کیا ملتا ہے اور کیونکہ آئل انیروسٹری کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے پیٹرول ڈیزل اور ال پی جی کے مزید آرڈر اسی ریفائنڈری کو ملے ہیں جس نے ایک جو روسی آئل ریفائنڈری ہے اس نے ہزار ٹن تیل بیچا ہے اور یہ تیل ایک ٹریڈر نے پاکستان بھیجنے کے لیے خریدا ہے تو اسی سے پتہ لگ رہا ہے کہ معاملات تو آگے بڑھ رہے ہیں لیکن کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ اگر آگئی تو یہ روس کا جو کہنا ہے تو اس سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں بلاول بھٹو بھی وہاں پر گئے ہیں کیونکہ میں نے آپ سرز کیا کہ کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی وزیراعظم تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایک دھیلے کر ایک ایک کتاب وہ آئی ایم ایف کھو درہا ہے اور اب اگر وزیراعظم نے شکایت بھی کی کہ جی بڑا سخت روائی آئی ایم ایف کا تو آئی ایم ایف کی جو ٹیم آئی ہوئی ہے اس نے اس چیز کا بھی نوٹس لے لیا ہے اور اس کی بھی وضاحت لیٹس خبر یہ ہے کہ اس کی بھی وضاحت طلب کی ہے کہ جناب یہ آپ کے وزیراعظم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی سخت چرائیتی ہیں ایسا کیوں ہیں اب آپ دیکھیں کہ روس سے پاکستان اپنی ضروریات کا پینتیس فیصد خام تیل ریائیتی نرخوں پر خریدے گا اپنی ضروریات کا پینتیس فیصد اور یہ خام تیل ہے تو یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ریلیف ہو سکتا ہے موجودہ حالات میں لیکن اگر ایسا ہونے دیا گیا تو اب پاکستان کے لیے چیلنجز بھی ختم نہیں ہوئے اور اسی طرح یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں خبر آگئی ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں نا مثال کے طور پر مسائل کام بار دیکھیں ایف بی آر رہا مالی سال کے پہلے سات ماہ ٹیکس حدف حاصل کرنے میں ناکام ہمارے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ وہ میٹ نہیں ہو رہا ایکسپورٹس نیچے چلے گی ہیں ریمٹنسز ہماری نیچے چلے گی ہیں ڈالر ہمارے پاس ہیں نہیں اب اس کے ساتھ ساتھ حالی ہو گیا کہ ایف بی آر کے اپنے حکام جو ہیں وہ اگر مرات لینا چاہتے ہیں کہ تو احساق دار کا ایف بی آر افسران کی غیر قومی مرات روکنے کا حکم لیکن اپنی مرات دیکھ لیں اپنی کابینہ دیکھ لیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے پھر حکومت نے جولائی سے جنوری تک تقریباً پانچ گنا زیادہ قرض لیا ہے یہ موجودہ حکومت دیکھئے قرض پہ قرض لیتی چلی جا رہی ہے پانچ گنا زیادہ جو نارملی لیا گیا اس عرصے میں اس سے پانچ گنا زیادہ قرض لے چکی ہے تو اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معاشی چلنجز بہت زیادہ ہیں مسائل بہت زیادہ ہیں اور اس میں ہمیں یہ روس کا سستہ تیل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی اس بارے میں کہ یہ امران خان تھے جنہوں نے رجیم چینج اپنی گورنمنٹ کے خلاف کروا لیا لیکن روس جانے سے نہیں رکے تھے اور یہ آج اسی وجہ سے ہے ورنہ اگر اس وقت پوری طرح سے ہٹ جاتے تو ہم روس کے خلاف چلے جاتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے ہیں یعنی اس حد تک نہ جاتے کہ ہم سستہ تیل لے سکتے ہیں اور یہ موجودہ حکومت کہتی نہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات کہہ چکے کہ وہ ٹرک کی بطی ہے یہ لفظ ہیں پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو کے ٹرک کی بطی وہاں پر انہوں نے لفظ بھیوز کیا کہ نہیں روس سے تیل کا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے تو یہ اچانک نہیں ہو جاتا اگر امران خان صاحب کی حکومت نہ جاتی تو آپ سوچئے کہ ہم تقریباً اب سے شاید آٹھ دس ماہ پہلے ہی اس سٹیج پر آ جاتے کہ ہم سستہ تیل روس سے لے رہے ہوتے لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اب جا کر یہ چیز ہو رہی ہے اور اس میں بھی روس کے وزیر خارجہ کہنے ہیں یہ ہونے نہیں دیا جائے گا امریکہ کی طرف سے جو کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ وہاں پر کھڑا ہے اور روس کا وزیر خارجہ اس کے سامنے اس کے موں پر یہ بات کہا رہا ہے کہ جی تمہاری تو کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے وہاں سے بڑے گھر سے اجازت ملے گی تب ہی تم کچھ کر سکو گے اور اس نے شاید اجازت اتنی نہیں دینی یا جتنی وہ اجازت دے گا ہم اتنا ہی لے سکیں گے تیل اس سے زیادہ نہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ بہت زیادہ ریلیف کی ضرورت ہے کسی بھی صورت میں آئے ہمارے پاس اب ایک ایک ڈالر اتنا قیمتی ہو چکا ہے جس کی وہ حد نہیں ہے تین ارب ڈالر تک پاکستان کے ضرمبادلہ کے زخائر چلے گی ہیں خطرناک حد ہے اور صرف تقریبا یہ کہا جا رہا ہے کہ دس دن کا تیل پاکستان کے پاس رہ گیا ہے دس دن کا تو سوچیے کتنی خوفناک صورتحال ہے اور ضرمبادلہ کے زخائر بھی مارے ضروریات کے صرف دو ہفتے کے لیے کافی ہوں گے تو ایسی صورتحال میں یہ بہت اہم ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہیں روس کے وزر خارجہ کا جو خدشہ ہے وہ درست ثابت تو نہیں ہوتا اجازت دیجئے اللہ حافظ